عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہنستین و خوا خیر المعین و صلی اللہ علیہ و محمد و علیہ و بیتہ طیبین الطاہرین الماسونین المنتخبین المنتجبین اللہزین آزب اللہ و انہم الرجسہ و تاہرکم تطہیرہ لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارزین روحی وارواہ اللہ علمین علمکم ترابح الفدا و لعنت الدائمت العبدیہ الا عدائے ملونین من الان لا قیام یوم الدین و مباد فقد کال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ و کونو ما السادقین درودور محمد و علیہ و محمد مصدر نبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک شہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجنبی پہ اور میری یال پہ درود بھیجے وہ بندہ مجنبی پہ اور میری یال پہ کوئی عسان نہیں کرتا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی یال پہ عسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے مصطفیٰ نے مسکرہ کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی تہارت کی گواہی دیتا ہے اوچھی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ محقیر گناہ گارنا چیز کا پڑھنا فزین ازاداروں کا سننا ہمارے بھائیوں کے صفحے ازا کا بچھانا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کرانا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقول فرمائے اگر کوئی مومن تنگ دستہ ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالقار مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے اگر کوئی مومن بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالقار غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد اشارت فرمائے مومن خاص مشکل خاص کے لئے کہہ رہے ہیں خالق حسین کی ماں کی عزت کا صدقہ جو ذکر شبیر میں جو حاجت لے کر آیا ہے خالق اس کی مشکل کو آسان فرما آپ نے اپنی مرضی سے آمین کہی یہاں سے لے کر آخری عزادہ تک مومن جب بھی ذکر شبیر کے لئے کریم حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کر آیا کر حسین سے کچھ مانگا کر تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں آمین ضرور کہنا خالق ہم گناہگاروں کو کربلہ مولا کی زواری نصیب فرما سرکار ولی اللہ سریمہ میں زمن کے ظہور میں تعجیل فرما جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے خالق بالخصوص آزرین کے بانیان کے اور مومن مرہوم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما دعا کی قبولیت کے لئے اچھی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اچھی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ رسول کی بیٹی آپ کو آباد اشارت فرمائے انتظامیاں کی طرف سے ایک گزارش ہے ذکر شبیر سننے کے لئے بندہ گھر سے آ جاتا ہے مومنین کی تعداد کافی ہے اگر ہو سکے تو ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے عزرات کے لئے مومنین کے لئے مشکل نہ درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تعداد کافی ہے خالق کی کبریہ کا نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات اہلِ بیت کے دشمن پلانات مقدمیں کونہ ان کے دشمن پلانات باوازِ بلند صلوات اجازہ ذکرِ آل محمد کیا جائے ایسا بیٹھے آ جاؤ ایٹھے ایٹھے پھر آ جاؤ اجازہ ذکرِ پاک شبیر شروع کیا جائے حسین کی ماں عزت عطا فرمائے مریض ہیں قدیمی ازادہ رہے رسول کی بیٹی نے صحت و سلامتی نصیب فرمائے توجہ ہے میری طرف گرمی سے بے نیاز ہو کر نبیوں میں اماموں میں ولیوں میں توجہ میری طب رہے نبیوں میں اماموں میں ولیوں میں اکیلا ہے حسین جو بندہ گھر کو چھوڑ کر آرام کی جگہ کو چھوڑ کر مظلومِ کربلا کو فرصہ دینے کے لیے گھر سے چل پڑا ہے بات اس بندے کے لیے ہے بلکل تھوڑے سے وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حسین کیا ہے گرمی کیگ ہے بڑی ہے پہلی پہچان انسان کا نام ہے جب بھی آپ پہلی بار کسی سے ملیں پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے یہاں سے لے کر آخری عزادات تک اللہ نے ہمیں چودہ معصوم عطا کیے چودہ کے چودہ نور چودہ کے چودہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے مصطفیٰ نے فرمایا اولونا محمد آخرونا محمد اوسطونا محمد کلونا محمد میرا پہلا بھی محمد میرا آخری بھی محمد میرا درمیان والا بھی محمد ہم سارے کے سارے محمد ہیں اللہ نے چودہ کو چودہ میں دورا دیا میں نے کہا نبیوں میں اکیلا ہے حسین ولیوں میں اکیلا ہے حسین اماموں میں بھی اکیلا ہے حسین راجہ صاحب دعا فرمانا انسان کی پہلی پہچان ہے بندے کا نام اللہ نے چودہ معصوم عطا کیے پھر چودہ کو ذات جلی نے چودہ میں دورا دیا محمد چودہ میں چار علی چودہ میں چار حسن چودہ میں دو ہیں یہاں سے لے کر آخری اداردار تک جو بندہ ذکر شبید سننے کے لیے گھر سے چل کر آیا ہے مرفت کی ایک سیدھی پہ قدم رکھنا بتانا چاہتا ہو جس بادشاہ کی تحلیز پہ آپ اقیدت کے سجدے دے رہے ہیں اس مرشد کا نام حسین ابن علی ہے اللہ نے سیدہ کے بیٹے سارے کے سارے امام ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں پھر ان میں سے ایک حسین ہے پھر نبیوں میں ولیوں میں اماموں میں کوئی نہیں حسین جیسا توجہ میری دو رہے اللہ نے چودہ سردار عطا کیے چودہ میں اللہ نے چودہ کو دورا دیا محمد چودہ میں چار علی چودہ میں چار حسن چودہ میں دو ہے جس بندے کو چودہ معصومین کے نام یاد ہیں بات اس بندے سے ہے پہلے محمد خود محمد دوسرے محمد محمد باکر تیسرے محمد محمد تکی چوتھے محمد محمد مہدی پہلے علی خود علی دوسرے علی علی زین و رابدین تیسرے علی علی وزا چوتھے علی علی نکی پہلے حسن خود حسن دوسرے حسن 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 نے عسکری میں نے کہاے اکیلا ہے حسین کوئی نہیں حسین جیسا اللہ نے چودہ کو چودہ میں دو رہ دیا محمد چودہ میں چار علی چودہ میں چار حسن چودہ میں دو اکیلا ہے حسین اللہ سلام مترکے حسین کی مہا عزت عطا فرمائے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا مہتاج نہ کرے جب مصطفیہ مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرما تھے صحابہ میں موجود تھے وہ دروازہ جو مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا تو جو ہے میری طرف وہ دروازہ جو مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا ادھر شبیر نے اپنا پہلا قدم بتانا چاہتا ہوں حسین کے شان اور عظمت کا مالکہ ہے حسین کا نام کتنا بلندہ ہے شبیر کا مقام کتنا بلندہ ہے سوچ جو میری طرف رہے جیسے حسین نے اپنا پہلا قدم مسجد نبوی کے اندر رکھا ادھر حسین نے قدم رکھا ادھر مصطفیہ نے مسجد نبوی کے منبر کو چھوڑا جیسے چھوڑا نبیوں کے سلطان چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں حسین ابن علی تھے نبیوں کے سلطان نے شبیر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا بلا تشبیر وہاں بیٹھے جہاں خود بیٹھے تھے بیٹھنے کے بعد حسین ابن علی کو بلند کیا بلند کرنے کے بعد نبیوں کے سلطان کا چہرہ تھا حسین کی طرف حسین کا چہرہ تھا صحابہ کی طرف نبیوں کے سلطان نے جیسے حسین ابن علی کو دیکھا دیکھ کر مصطفیٰ فرماتے ہیں اسلام علیکہ یا ورس آدم صفت اللہ اسلام علیکہ یا ورس نوح نبی اللہ اسلام علیکہ یا ورس عبراہیم خلیل اللہ اسلام علیکہ یا ورس موسیٰ قلیم اللہ اسلام علیکہ یا ورس عیسر روح اللہ اسلام علیکہ یا ورس محمد حبیب اللہ اسلام علیکہ یا ورس علی ولی اللہ نبیوں کے سلطان ترجمہ کرنا چاہتا ہو حسین کو اٹھا کے صحابہ کی طرف بلند کر کے کہہ رہے تھے میرا حسین تو عام نہیں ہے تو آدم صفی اللہ کا ورسہ ہے تو نوح نجی اللہ کا ورسہ ہے تو موسیٰ قلیم اللہ کا ورسہ ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کا ورسہ ہے حسین تو فقط نبیوں کا ورسہ نہیں حسین تو محمد رسول اللہ کا ورسہ ہے حسین تو علی علی اللہ کا ورسہ ایسے نئی تعداد کافی ہے چوک کی مجلس ہے مجمع کافی ہے شیعہ نے حیدر کررار ملوہ موالیان حیدر کررار حسین کو ماننے والے اتنی سخت گرمی میں شبیر کی دہلیز جو کل سمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کل بھی امام معصوم تھا آج بھی معصوم ہے ہمارا امام کل بھی ہمارے سر بے کھڑا تھا آج بھی کھڑا ہے آواز نجف تک جانی جائیے مصطفیہ کا فرمان ہے علی کا نام حلالی حرامی کی پیچان ہے علی کا نام مومن منافق کی پیچان ہے علی کا نام ختم قرآن کون کا ثواب ہے سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرائے ہی داری اللہ سلامت رکھے حسین کی معزت تا فرمائے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے اگلے جملے جو مصطفیہ نے فرمائے حسین نبیوں کے سلطان کے ہاتھوں پہ مصطفیہ نے فرمایا حسین تو وہ ہے اشہدو انہ کونتا نورن فیل اسلاب شامخہ والارہام المتاہرہ لم تنجس کل جہلیتو بے انجہ سہا یہاں سے لے کر آخری اداد دار تک کہنے والے مصطفیہ تھے دیکھنے والے صحابہ تھے نبیوں کے سلطان نے تاریخ رقم کر دی فرمایا حسین تو وہ ہے جو بندہ گھر سے چل کر سیال لباس پہن کر حسین کا ذکر منانے کے لیے سنی اور شیعہ کی بات ہی نہیں ہے بات نبیوں کے سلطان کی ہو رہی ہے مقامِ حسین بتا رہے ہیں فرمایا حسین یاد رکھنا حسین یاد رکھنا توجہ میری طب رہے فرمایا شبیر یاد رکھنا تیرا نام وہی لے گا جو حلال زادہ ہوا اللہ آپ کو سلامت رکھیں حسین کی ماں آپ کو ازتا فرمائے حسین کے تین کام شبیر کے تین کام جن کو قیامت تک زمانہ نہیں بھول سکتا توجہ میری طب رہے جی تین کام حسین کے جن کو دنیا قیامت تک نہیں بھول سکتی پہلا حسین کا کرم فطرس کو پر جب تین شابان کا دن تھا آنگنِ تطہین میں حسین سیدہ کے ہاتھوں پہ آئے جیسے سیدہ کے ہاتھوں پہ آئے ذاتِ جلی نے عرشِ مواللہ پہ حکم دیا فرشتوں عبادت چھوڑو رکو والا رکو کو چھوڑے سجدے والا سجدے کو چھوڑے قیام والا قیام کو چھوڑے یہاں سے لے کر آخری ازاد دار تھک میں شبیر کا کرم بتانا چاہتا ہوں فرشتوں کا کام ہے عبادت کرنا جو رکو میں ہے وہ رکو کرے جو سجدے میں ہے وہ سجدے کرے جو قیام میں ہے وہ قیام کرے بارے علاہ حسین دنیا پہ آئے ہے آپ فرشتوں کو علامت طہر القادری صاحب نے اس بات کو اپنی کتاب میں درچ کیا ہے جیسے شبیر دنیا میں آئے ذاتِ جلی نے عرشِ مواللہ پہ حکم دیا فرشتوں میری عبادت کو چھوڑو تم زمین پہ جاؤ ہاتھ باندھ کے ذاتِ کبریہ سے ایک التماز کرنا چاہتا ہوں بارے علاہ فرشتوں کا کام تو عبادت کرنا ہے زمین پہ جانا بندوں کی دہلیز پہ جانا حسین جتنا بھی بڑا کریم ہے آگر عبدِ پروردگا رہے بارے علاہ اپنی عبادت چھڑوا کے فرشتوں کو کبھی اس دہلیز پہ بھیجتا ہے کبھی مبارک بات دینے آتے ہیں کبھی یتین بن کر آتے ہیں کبھی مسکین بن کر آتے ہیں کبھی اسیر بن کر آتے ہیں اللہ نے عرشِ مواللہ پہ بیٹھ کے اعلان کر دیا کہ سیدوں کی دہلیز پہ جانا سیدہ کے بیٹوں کے در پہ جانا فقط فرشتوں کا کام نہیں انسانیت کا کام بھی ہے اور میں اللہ زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیدوں کے در سے مانگنا فقط سوال نہیں مجھا اللہ کی عبادت بھی ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی ماں عزت دعا فرمائے رسول کی بیٹی آپ کو کس کا موتائی نہ کرے جیسے فطرس جبرائیل کے پروں پہ حسین یہ فطرس فرشتہ کون تھا یہ عبادت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچا یہ سجدہ کرتا اس کے سجدے کو دیکھ کر باقی فرشتے سجدہ کرتے یہ رکو کرتا اس کے رکو کو دیکھ کر باقی فرشتے رکو کرتے اس کے سجدے قیام رکو کو دیکھ کر جب باقی فرشتے اللہ کی عبادت کرتے یہ اس مقام پہ پہنچا پہنچنے کے بعد فطرس کہتا ہے مام مصری میری مصر کون ہے جب اپنے پیچھے فرشتوں کو دیکھا اللہ کو سب پسند ہے تکبر پسند نہیں اللہ کو غرور و تکبر پسند نہیں ہے ذات جلی نے اپنا عذاب نازل کیا اس کے بالوں پر جلا دیئے جیسے بالوں پر جلے تڑکتا رہا آدم آیا جیسے حضرت آدم آئے یہ عذاب میں رہا حضرت نوح آئے یہ عذاب میں رہا حضرت عبراہیم آئے فرشتہ عذاب میں رہا حضرت عبراہیم آئے حضرت کلیم اللہ آئے فرشتہ عذاب میں رہا آ کر تین شابان کا دن اُبھرا جناب جبرائیل نے فطرس کو اپنے پروں پہ اٹھایا وہاں لائے جہاں مدینہ مصطفیٰ میں حسین ابن علی تشریف لائے تھے توجہ میرے ترد رہے ادھر فطرس پرشتے کو جیسے جبرائیل امین زمین پہ لائے حسین ابن علی اپنے نانا کے ہاتھوں پہ تھے حسین کا گہوارہ حسین کا جھولہ کھالی تھا جبرائیل امین نے فطرس کو حسین کے جھولے کے ساتھ مص کیا حسین کے جھولے سے مص کرنا تھا اللہ نے اسے والوں پر عطا کیے یہ اسی پرواز کے ساتھ مقام مولا پہ پہنچا پہنچنے کے بعد پھر اپنے دھونوں بازو بلند کیے بلند کرنے کے بعد کہتا ہے مم مصری میری مصر کونہ ہے میری مصر کونہ ہے فرشتوں نے اس کے بازو پکڑے کہا فطرس کل کی بات ہے اسی بات میں تمہیں سزا ملی تھی آج پھر وہی لفظ دورا رہا ہے کہہ رہا ہے مم مصری مم مصری جو بندہ حسین کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے بات اس بندے کے لیے ہے فطرس کھرشتہ پیچھے مڑ کر دیکھے کہتا ہے کل دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی آج دلیل کا نام حسین ابن علی ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی ماں عزت عطا فرمائے کل دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی آج دلیل کا نام حسین ابن علی ہے حدیث کیسا ہر بندہ اپنے گھر میں پڑتا ہے ہر بندہ حدیث کیسا کا کاری توجہ میری طب رہے پنج تن حدیث کیسا کے نیچے آئے مصطفیٰ نے فرمایا ان الحسین مصباح الحدا میرا حسین چراک کنو رہے میرا حسین ہدایت کا چراک رہے اِزَا شِحْتَن نِجَا فَضُّلْ حُسَيْنَا اگر تم نجات کا طالب ہے پھر میرے حسین کی دہلیس بیان ہے جتنی حسین کے ساتھ دشمنی بات یہاں سے لے کر آخری ادادار تک اتنا جو بڑا اعتماع ہے یہ فقط یہاں نہیں جہاں پہ بھی حسین کا نام ہے وہاں رش ہے اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے ذکر کا وعدہ اللہ نے کیا یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں کہ اتنے لوگوں کو اس گرمی میں جو بندے گروں سے بہر نہیں نکلتے حسین کی تہلیس پہ آ کر زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی کے بیٹوں کے غم منانے کے لیے اگٹھے ہوئے ہیں اکیلا ہے حسین کوئی نہیں حسین جیسا بالخصوص جو میری مجلس میں حل سنت بھائی تشریف فرما ہے میری بات اگر غور طلب ہو تو پھر غور سے سننا نہ نبیوں میں نہ ولیوں میں نہ اماموں میں کوئی نہیں حسین جیسا اگر تین دن کا پیاسہ ہے وہ بھی حسین تین دن کا جس کا پانی رہا کسی نبی امام کے نام پہ پانی کی سبیل نہیں یہ روڑ پہ گزرتے ہوئے دیکھ لینا سنی شیعہ پانی لے کر کہتے ہیں حسین کی یاد میں پیو عزادہ رانے مظلومِ کربلا تین مقامات پر حسین نے آپ کو بھی یاد کیا جب حسین اپنے چھ مہ کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر پانی مانگ رہے تھے ادھر غرملِ ملعون نے تیر چلایا اس کا تیر چلانا تھا حسین بڑا روئے رونے کے بعد گریبِ تربلا نے یہاں سے لے کر آخری عزادہ تک فرمایا مجھے تین مقامات پہ یاد رکھنا اتنے مشکل وقت میں حسین نے اپنی دہلیز پہ آنے والوں کو یاد کیا تین التماسے کی فرمایا شیعتی اے میرے ماننے والوں محبتی اے مجھ سے محبت کرنے والوں مہما شرب تم الماءن باردن فضل کرونی جب بھی تھنڈا پانی پیو میرے اسگر کی پیاس کو یاد کرنا اللہ تمہارا حقصہ قبول کرے حسین کی ماں دنیا کا کوئی غم نہ دے وَعِزَاد سمِعْتُمْ بِغَرِيبٍ فَنْدُ بُونِي حسین نے جو دوسری التماس کی اسگر حسین کے ہاتھوں پہ تھے حسین اپنے ماننے والوں کو پکار کر قیامت تک کے لیے کہہ رہے تھے وَعِزَاد سمِعْتُمْ بِغَرِيبٍ فَنْدُ بُونِي جب بھی تم کسی غریب کا ذکر سننا مجھ سیدہ کے غریب بیٹے کو ضرور یاد رکھنا میں حسین وہ ہو جو تین دن کا پیاسہ ہو میں حسین وہ ہو جس کو غسل نہیں ملا میں حسین وہ ہو جس کو مسلمانوں نے کفن نہیں دیا میں غریب حسین وہ ہو جس نے زمین خریدی تھی خریدنے کے بعد اپنے بیٹوں کے قبرستان کے لیے وقف کر دی تھی لوگ زمینیں خریدتے ہیں مکان بنانے کے لیے وعد غریب ہے حسین جس نے کربلا کی زمین نہیں خریدی تھی اپنے بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے کربلا کی زمین کو خریدا تھا توجہ میری در رہے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے جتنے نبی اور ولی ہیں کسی نبی کی سواری نہیں اگر سواری ہے زلجنہ کی صورت میں وہ بھی غریب حسین کی ہے جب بھی حسین کی سواری کو دیکھنا یہ عام سواری نہیں ہے جیسے یہ زلجنہ چھوٹا سا بچہ تھا سیدوں کے گھر میں آیا سیدہ اپنی پاک چادر میں زلجنہ کو جو کھلا تھی جو کھلانے کے بعد سیدہ زلجنہ کی باگیں پکڑ کے کہتے زلجنہ زمانہ حسین کو چھوڑ جائے تو میرے غریب حسین کو مت چھوڑنا میں چادر تطہیر میں تجھے جو کھلا رہی ہو زلجنہ یاد رکھنا ایک دن آئے گا میرا حسین غریب ہوگا تحریک کربلا میں ملتا ہے میں حسین اور زلجنہ کا مقالمہ سنانا چاہتا ہو جیسے غریب کے بدن پہ گنزے لگے جس نے تیر تھا اس نے تیر مارا جیسے غریب حسین کو مار رہے تھے حسین دوڑتے ہوئے زلجنہ کی دین سے جیسے غریب زمین پہ گرا اس لیے اس کو زلجنہ کہتے ہے کہ اس نے اپنے دونوں پاؤں پھیلا دیئے حسین کے قدموں پہ جھوکے کہتا ہے مولا آپ میری غلطی سے اترے ہیں شفیر رو کر کہتا ہے زلجنہ میں پوری کربلا میں دیکھتا رہا ہو یہاں پہ مجھ غریب کی ماں اپنے والوں سے میری مقتل صاف کر رہی تھی زلجنہ آج بھی جو زبار ہیں ضرور تاہید فرمانا حسین اترے ہیں مقام میں صحب الاسر و الزمان بے جیسے غریب نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا مقام میں صحب الاسر و الزمان بے حسین گھوڑے کی زین سے گرے نام تو فیل ہے جب بھی حسین کے قاتلوں کا نام آئے ایک دفعہ بے شمار ضرور کہا کر پہلی دفعہ تھی جب غریب کی ظلفوں میں ہاتھ ڈالا حسین کی ظلفوں میں ہاتھ ڈال کے بندہ بڑا میر ہے جو سینے پہ ہاتھ نہیں مار سکتا یہ مقام میں صحب و زمان سے لے کر غریب کو وہاں لائے جہاں حسین کی مقتل تھی ایک کا نام سنن ابن احسان ہے اللہ اس پہ لانت کرے اس نے حسین کی پیشانی پہ تھیر مارا ایک ملون اور ملہے یہ کہتا ہے میں نے کربلا میں تین تھیر چلائے پوچھا کاؤں سے کہاں پہلا تھیر میں نے عباز کی مشک میں مارا میرے تھیر کا مارنا تھا سیدوں کے ہاتھوں سے بچوں سے پیالے زمین پھے گرے سیدوں کے بچوں کی گئیوں کی روح پرواز کر گئی کہتا ہے میں نے دوسرا تھیر اس گھر کے گھلے میں مارا کہتا ہے میں نے تیزرا تھیر اس وقت مارا جب حسین خاکے کربلا پہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کا رہے تھے میں نے حسین کا ننگا سینہ دیکھا میں نے غریب کے سینے میں تھیر مارا تھیر کا لگنا تھا حسین موں کے بھل خاکے شباہ پہ گرے کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک دفعہ تو ہے ضرور کرنا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حسین نے بڑی کوشش کی کہ کتیر سامنے سے نکلے مگر غریب نہ نکال سکا حسین نے اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف کیے جیسے شپیر نے تیر نکالا حسین کا جگر تیر کے ساتھ مجھے پیچھے پیچھے